ا جب coach سلبس ہونا بھیک ہسے THM پنکج موضی سر آپ کو بیساکی کی بہت بہت're open بیو کی بہت بہت شکرمنا ہے بیشاک کی بہت ذ hired اور عوریسہ جو روپا ہے پلاک جو ہیا اور باقت خیارہ بہت شکرمنا ہے آج تو زبوزست ہے سر اور پانچوان دن ہے نوراتری کا جائے مات دی سر جائے مات دی جائے ماتھا دے جائے ماتھا دے آپ لوگ کو بھی نوراتری کی بہت ساری شکل میں تو سر پنکہ جودی صاحب یہ بتاہیں کانگریس سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں کانگریس یہی کہتی ہے کہ یار جب بھی بھارتی جنتہ پاٹی سے جو بھی سوال پوچھ لو انیم لویمنٹ کا سوال پوچھ لو بزنسز شٹک ڈاؤن کا سوال پوچھ لو جو ہائی ویلیو انڈیویجولز ہیں ہائی انڈیویجولز ان کو کہتے ہیں ہائی نیٹ اپ گوتھ کے جو انڈیویجولز ہیں ہائی نیٹ انکم کے جو انڈیویجولز ہیں وہ دو لاکھ کے قریب انہوں نے اپنے پاسپورٹ چینج کر لیے باہر چلے گئے وغیرہ وغیرہ ہمیشہ ہاں بھارتی ہندہ پاٹی ہندو مسلم میں جواب دیتی ہے کیا یہ سچ ہے سر پتائیں جی بلکل نہیں ہے ہندو مسلمان کا ایشو آپ دیکھیں گا جیادہ تر بیپکس کے نیتہ لوگ کر رہے ہیں ابھی حال فلال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے انڈی ایلائنس کے نیتہ تیج فیادہ نوراتر میں جانبوچ کر ہندووں کے بھاوناوں کو آہت کرنے کے لیے مچھلی کا ویڈیو کرتے ہیں بھلے ہی اس میں انہوں نے آٹھ تاری کا ڈیٹ ڈال دیا تھا لیکن انہوں نے پوشٹ کیا نو تاری کو جانبوچ کر یہ کرنے کے لیے کیونکہ ہندو کی کسی طرح آہت ہو بھاونا اور دوسری بات انہوں نے جتنے سارے بہوالی اور بہوالی اور اپنے پیسے کے دم پر جتنے والے اتارے ہیں انہوں نے جتنے کو ٹکٹ دیا ہے وہ آج جنتہ کے سامنے تو یہ سب بہتانے کے لیے ہندو مسلمان کا کام جہتر کانگریس اور اس کے صحیحوں کی دل کرتے ہیں بی جی پی کا کبھی مسئلہ ہندو مسلمان میں گھٹی تھا نہیں بہوالی تو آپ کے ساتھ بھی ہیں بریج بوشن تھرن سنگھ آپ کے ساتھ ہیں بریجش سنگھ آپ کے ساتھ ہیں ویس بینگول میں ارجن سنگھ جی جو ابھی تک ٹی ایم سی میں تھے بہت پہلے بی جی بھی میں تھے پھر ٹی ایم سی میں چلے گئے اب واپس آگئے تو بہوالی تو ہر جگہاں ہوتے ہیں سر ایسی بات تو نہیں ہے لیکن ایک چیز بتائیں سی ایس ڈی ایس کا بھی نیا سروے آیا ہے سی ایس ڈی ایس لوک نیتی کا نیا سروے آیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سب سے بڑا مدہ جو اس چنام میں رہے گا وہ انیمپلائیمنٹ کا رہے گا لیک آف منی کا رہے گا لوگوں کی جو غریبی ہے اس کا رہے گا اس وشے میں آپ کیا کہیں گے سر بتائیں مہنگائی کا کوئی مدہ ہی نہیں ہے کیونکہ جنتہ جان رہی ہے کہ انہوں نے کوویڈ کے ٹائم میں موڈی جی نے سب کو فری میں راشن دیا تھا ابھی کسان سمان نیتی دے رہے ہیں اس کے علاوہ بھی پانچ سال تک گریبوں کو اور بھی ہم آناج دے رہے ہیں تو مہنگائی کا مدہ تو کئی ہے ہی نہیں مہنگائی بہت کم در سے بڑھ رہی ہے اور دوسری بات ہے کہ انیمپلائیمنٹ کی بھی کوئی ایسی اسٹی نہیں ہے سٹارٹر میں ابھی تاپ میں ہم لوگ جا رہے ہیں چاہے وہ کسی بھی چھتر میں ہو ابھی رکشہ چھتر میں بھی ہم لوگ بہت آگے بڑھ رہے ہیں ہماری اکونومی بہت گروت کر رہی ہے تو مہنگائی مدہ نہیں مدہ اس پار بکاس کا مدہ ہے مہنگائی اس پار کناؤ کا مدہ مہنگائی جی کو 2047 کا جو انہوں میں لچھ دیا ہے کہ دیش کو سمرد بنانے کا دیش کو سکتی سالی بنانے کا دیش کو وکسد بنانے کا وہ مدہ دیش کی جنتہ ہاتھوں ہاتھ لے رہی ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر منبون سنگھ کے وقت پیٹرول جو تھا وہ 57 روپے کا تھا آج کی داریگ میں 106 روپے پر لیٹر ہو گیا ممبئی شہر میں تو سر مہنگائی تو بڑھی نا آپ نے پنکج مدی ساتھ تو دس سال میں تو بڑھنے کی سپتی یہی تو رہیں گی سر ایک ایبریج دیکھا جائے تو دس سال ہو گیا منموہن سنگھ کو گیا ہویا پیشیل کو تو سمجھنا پڑے گا سر وہ مدہ نہیں ہے کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ انٹرنیشنل پرائیسز جو ہیں پیٹرول کی کروڈ آئیل کی آج کی تاریخ میں ڈاکٹر منموہن سنگھ کے وقت جو تھی اس سے کہیں کم ہے ایسا کہا گیا تھا اور ایسا ابھی بھی ہے اگر پرائیسز کو کمپیر کریں لیکن پھر بھی پیٹرول اور ڈیزل کی پرائیسز یہ بھی کہا گیا ہے آپ اس لیے اوپر رکھ رہے ہیں کیونکہ اس سے جو ایکسائز آپ کو ملتا ہے کیونکہ جی ایسٹی پیٹرول اور ڈیزل پر نہیں لگتا ہے اس پر بیٹی لگتا ہے اسی کروڑ لوگوں کو کھانا دینا بھاگی سب دینا وہ اس سے فائنینس ہوتی ہیں تو اس لیے پیٹرول اور ڈیزل کی پرائیسز آپ کم نہیں کر سکتے اس کو لے کر کے وپکس جو ہے وہ کافی اتصاہت ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ دیکھئے ایک سو چھ روپے کا پیٹرول کر دیا آپ لوگوں نے پنکر جمہدی صاحب نہیں تو دس سال کے کمپیر میں اگر آپ دیکھیں تو سب کی انکم بھی بڑی ہے اسی حساب سے تو پیٹرول ڈیزل کا ایشو ہے ہی نہیں دیش میں دیش کی جنتہ سمجھ رہی ہے کہ دیش کو وکسٹ کرنے کے لیے جو بھی یوگدانے وہ دے سکتے ہیں تو اسید کو ایشو بنا ہی نہیں رہی اور دیش کو بہت ساری یوزیں جیسے آپ نے بولا کہ کسان سمبان نہیں دیو تو بہت ساری سکیم کو لے کر بیلنس کر کے چلنے والی چیزیں ہیں اور دیش اسی حساب سے پرگتی کرتا ہے تو اسید کو جنتہ سمجھتی ہے یہ کوئی مہدانی دیش کی یہ سمجھ رہا ہے کہ دو ایشو ساری تالیس میں دیش کو وکسٹ بنانا ہے اس لچ میں مہدی جی نے ایک روڈ میپ دیا ہے اس میں چلنے کے لیے ہم لوگ سب تہی آ رہے ہیں پنکج بوڑی جی بگر رہول گاندی جی جس پرکار سے نیائے پتر انہوں نے اپنے مینیفیسٹو جاگر کرے اس مینیفیسٹو میں کہا کہ پانچ نیائے رہول گاندی رہول گاندی گارنٹی پچیس گارنٹی رہول گاندی کا پانچ پلرز جس پانچ نیائے بھی دیں گے جس میں ہاتھ بدلے گا حالات یہ ان کا ٹیگ لائن اور سلوگن ہے ہاتھ بدلے گا حالات اور الگ الگ سکیمز لائے ہیں فارمرز کو لائے یواؤں کو لے گیا ہے مہیلاؤں کو خاص کر مہالکشبی یوجنا ہے ایک لاکھ روپیہ پر مہیلہ پر سال وہ ایک لینڈمارک پولیسی ہے یوجنا ہے کیا وہ ایمپلیمنٹ کر پائیں گے یہ سر ہاؤں ڈس بیجے پی سیٹ بھوڑی جی میں بتانا چاہ رہا ہوں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ نیائے پتر کا وہ لانچ کر رہے ہیں تھے دو انہوں بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے میں نے ایک آج گاند کھڑ گے سا سائیڈ میں بیٹھے ہوئے تھے سونیا گاندھی اور ایک سائیڈ بیٹھے ہوئے تھے رہول گاندھی جب انہوں نے پانی کا گلاس لیا تھا اور انہوں نے دونوں سے پوچھا کسی نے دونوں نے اشارہ کے نئی چاہیے تو ایک دلیت کانگریس صدیحچ کے ہاتھ سے یہ پانی نہیں پیتے اور نیا پتر کی بات کرتے ہیں اور جہاں تک یہ بات ہے یہ بلکل گلت فہمی میں جی رہے ہیں کہ وہ ایک لاکھ روپیہ دے کر اور جنتہ کو بھرمیت کر دیں گے دیش کی جنتہ دیش کی مہلائے بہت اچھی ترکے سے سوابلنبی بن رہی ہے اور وہ جان رہی ہے کہ یہ ان کا ایک لولیپوف والا جو کلچر شروع سے رہا ہے وہ ہی سٹیتی کو لے کر آگے چل رہے ہیں تو جنتہ ان کی باقاوے میں آنے والی نہیں ہے وہ صرف اپنا پرپنچ اپنے حساب سے کر رہے ہیں موپ کی ریوڑی باٹنے کا ان کا جو کلچر شروع کیا ہے انہوں نے کچھ دنوں سے اسی کو آگے بڑھا رہا ہے جنتہ اس چیل کو سمجھتی ہے کہ دیش کو نیا یا دیش کو پرگتی بی جے پی کر سکتی ہے اس میں کانگریس کا کوئی لینا دینا نہیں رہے گا کانگریس بہت کم اس طرح پہ پہنچ گئی اس برچنوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کانگریس کی کتنی سیٹیں آئیں گی موڈی جی کہتے ہیں شاید تیس سب پینٹیس بھی پار نہ کر پائیں ایسا ہے کیا جی میرا بھی ویانومن تیس چالیس تک کہی ہے اس کے زیادہ تو کروک کری نہیں پائیے تیس یا چالیس یہاں بات ہے سب اور بی جے بھی کتنی سر تیس سو ستر چار سو ساڑھے چار سو پانچ سو کتنی نہیں تیس سو ستر تچ کریں گے ہم لوگ اور انڈیا چار سو کریں گے تیس سو ستر آپ تچ کریں گے کیا بات ہے سر زبردست تو ہم تو دیڑ سال سے کہہ رہے ہیں کہ تیس سو پچی سو تیس سو تیس کہیں کہیں ہی نہیں کہیں لیکن اگر تیس سو ستر ہو جائے تو بڑا کرشما ہو جائے گا لیکن مجھے ڈیڈ سال کے بعد بہت ساری چیزیں دیش میں ہوگی ہیں ڈیس سو ستر کا جو پردان منتری جی نے دیا ہے اسے ہم لوگ پورا کر لیں گے تو مطلب الیکٹرول بانڈ کا جو وشے ہے اس پر اس کو لے کر کے کوئی پر بھاگ نہیں پڑے گا چناب پر آپ کو یہ مانتے ہیں یہ بلکل ہے الیکٹرول بانڈ کا سب سے ایک چیزیں آپ نوٹس کریں گے ساری پارٹیوں نے لیا ہے سم نے لیا ہے دو پارٹی کو چھوڑ گے سر دو پارٹی کو چھوڑ گے دو پارٹی کو چھوڑ گے سی پی آئی اور سی پی آئی ای ایم کو چھوڑ گے باقی سب پارٹیز نے لیا ہے تو اس کا میں کہنا چاہوں گا یہ تو بیسکلی لے کر آیا گیا تھا بلیک مانی کو روکنے کے لیے چناؤں میں اس کے لیے لیا گیا تھا اس کا استعمال سب پارٹیوں نے کیا بعد میں انہوں نے چناؤں ہی مدہ بنانے کی کوشش کیا لیکن جنتائی شکل کو سمجھتی ہے یہ صرف چناؤں ہی مدہ ہے سب کو ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پیسے دیے گیا ہیں جو بھی لیکنوال بیونٹ کے تھوڑ دیے گیا ہیں سب کا انفرمیشن ہے سب کا ڈیٹا ہے تو پھر کوئی دیکھتا تھا ہی نہیں نفرت کی رازری تھی راہول گاندی جی کا کہنا ہے کہ نفرت کی رازری تھی یہ لڑائیں نفرت کی وچات دھارہ کے خلاف یہ سنگرش ہے کانگریس کا پیار اور محبت کے دکان جو بار بار ہر گلی ہر گاؤں ہر شہر میں راہول گاندی جی یہ تو کہتے ہوئے انہوں نے کان الیکٹورل بانڈ جو آپ میں چرچک کر رہے تھے is a big issue یہ انٹرنیشنل وصولی ریکٹ ہے راہول گاندی جی کا کہنا ہے کہ ایلیکٹورل بانڈ انٹرنیشنل وصولی ریکٹ ہے آپ نیشنل اور انٹرنیشنل ادیوک پتیوں کو کانٹریکٹ دیتے ہو کانٹریکٹ سے چندہ لے لیتے ہو جو راہول گاندی جی کا کہنا ہے آگے جاکہ کہنا دوسرا طریقہ ہے آپ ادیوک پتیوں کے پیچھے سینٹرل ایجنسیز کو چھوڑ دیں ایڈی سی بی آئی انکم ٹاکس اور پھر وہاں سے وصولی کر رہا ہے تو یہ آپ کو ایکسپوس کریں گے راہول گاندی جی پورے دیش میں جس پرکار سے ایکسپورٹ کریں گے ایکسپورٹ کریں گے ایکسپورٹ کریں گے جو جو راہول گاندی خود جمانت پر باہر رہاں وہ گان دے رہاں ہے وہ نفرت کی راجنیٹیاں سکھا رہے ہمیں جرا سب وہ اپنی پارٹی کے یہ بھی درشقوں کو میں بتا دوں سیتا رام کیسری was the first elected president of the party that is the congress party after independence independence کے بعد پہلے elected president تھے لیکن سر یہ کانگریس کی تو پرمپر آ رہی ہے جب بھی election ہوئے ہیں اس election کا result مانا نہیں گیا پتا بھی سیتا رمیہ کو ہرا دیا تھا نیتا جی سباس چندربوس نے مہاتمہ کاتھی نے کہا کہ پتا بھی سیتا رمیہ کی defeat جو ہے ہار جو ہے وہ میری ہار ہے نیتا جی سباس چندربوس نے تو یہی میں کہنا چراؤ تھی نفرت کی راج لیتی تو یہ کانگریس پارٹی کی شروع سے ویچار دارہ رہی ہے تو اس چیز میں ہم لوگ کو گیان نہ دے وہ اپنے گریوان میں جہاں کے تو زیادہ بہتر ہوگا لیکن سر elected president تو آپ کے بھی نہیں ہے وہ بھی تو nominated president ہے نا جی پی نڈا ساپ آپ کے بھی کہاں elected president ہے سر ان کو بھی تو extension دی گئی ہے نا دو تم ان کے ہو گئے ہیں تیسری تم کی extension دی گئی ہے لوگ سواگ چناؤ تک ابھی ایک ہماری طریقے سے کام ہو رہی تو چیز کو آگے بڑھائی گیا ہے لیکن آپ یہ نوٹس کریں گے ہمارے کون سے عدیش ہوں گا یہ کسی کو پتا نہیں ہوتا BJP کہا اگلا عدیش کون بنے گا یہ کسی کو پتا نہیں لیکن کانگریس کا عدیش کون بنے گا یہ پہلے سے سب کو پتا ہوتا ہے تو اس چیز کو سمجھی آگے تو آپ planning چل رہی ہے پریانکا وادرا کے دونوں بچوں کو آگے launch کرنے کی تو اس چیز میں آپ کیا کہا ہے نہیں پیڑی کو آگے آنا چاہیے نہیں پیڑی کو آگے آنا چاہیے نہیں پیڑی کو آنا چاہیے گلشوارد کی پیڑی کو آنا چاہیے کم سکم smarter کانگرسوارد کی کاری کا تک بس آری نیتا ہے صرف آنے سر as Nirvana Sita Ramanji told said in an interview to I think Times Now کہ انہوں نے کہا 9-10 CBIK کے کے خلاف they are also welcome in BJP so she said our doors are open all are welcome تو I think all should be made welcome sir آپ کو میں بھیج دیتا ہوں I will send you that میں نے بھی دیکھا ہے لیکن ان کا کہنے کا تحت پر یہ نہیں تھا وہ کہہ رہے تھے پارٹی میں سب کا سواگت ہے انہوں کا جو دشکی وکات سمیہ کے بڑھنا چاہ رہے ہیں انہوں کا یہ کبھی نہیں ایک بھی انہوں نے وڈ میں یہ نہیں کہا ہے کہ جن پر کیسے سے ان کا سواگت ہے sir انٹیویور نے پوچھا ناوکہ کمار جی نے پوچھا ناوکہ کمار was the انٹیویور انہوں نے پوچھا جن کے خلاف انہوں نے پوچھا جن کے خلاف ناوکہ سی بی آئی کیسے ہیں ان کا بھی سواگت ہے کیا وہ بھی ویلکم ہے میرملا سیترہ بنجی نے کہا all are welcome all are welcome یہ نہیں کہ نوکہ جن پر پشتہ سر کیا رف لگ ان کا بھی سواگت ہے ان کا کہنا تھا کہ جو اس کی حکاس میں آگئے سر یہ تو کیا ہے کہ یہ روڈ بلوک ہو جائے گا اس کے اوپر بہت لمبی چرچہ ہو جائے گی میں وہ آپ کو بھی دیتا ہوں دوبارہ دیکھ لینا پردیب جی آپ کو مجھنا چاہ رہے ہیں پانکش بھڑی جی ملیپور میں پرائی میری سٹھل بھڑی جی کا کوئی سولیشن کانگریس نے کہنا ہے nothing seems to be coming جہاں ملیپور کا situation ہے بی جی پی پرائی میری سٹھل بھڑی has failed that is what the congress is congress کے پاس سولیشن ہے اس نیائے پاتھرمال کا we'll appoint a reconciliation commission for political and administrative settlement of ملیپور and the first thing on power power میں آنے کے بعد is منیپور سرکاس کو برکاس کریں گے they will dismiss this particular منیپور government they have got solutions they are talking about solutions in منیپور پانکش بھڑی صاحب you don't have a solution نفرت کی راجندی شروع سے ہی کانگریس کی سوچ رہی ہے تو اب جہاں 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 دکت ہو رہی ہے جہاں جہاں ایک ہنسہ کا محول ہے ابھی حال فلال میں اپنے راہل گانڈی کو سنا ہوگا کہ اگر بی جے پی جی جاتی ہے تو دیش میں آگ لگ جائے گی تو یہ آگ لگانی کی انہوں نے پہلے سے چیشتہ کر رکھی ہے کیس طرح سے آگ لگانی ہے پانکش بھڑی صاحب آپ سے ایک سوال ہے آپ سے ایک سوال ہے میرا چھوٹا سا سوال ہے جو منیپور کے جو مکھیمنٹری ہیں ورین سنگھ چاہب اور منیپور میں جو واسطیوکتہ جو چل رہے ہیں واسطیوکتہ میں کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں سچ کیوں نہیں بولتے سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں مطلب میری سمجھ کے باہر ہے why are they trying to hide میرا یہ کہنا ہے کیونکہ سچ جو ہے سر اتنا بھائیانک ہے کہ آج کی تاریخ میں and i am being very frank over here جو سنٹرل گورنمنٹ نے اور منیپور سٹیٹ گورنمنٹ نے جو کام کیا ہے وہ پرشنسنیے ہے میں سیدھا بول رہا ہوں آپ کو سر منیپور میں جو ابھی ستتی ہے وہ انتر راشتری اصطر کی ستتی ہے اتنا بڑا وہاں پہ نرکوٹکس کا اور ٹیورزم کا اور چائنیز انٹروینشن روکنے کے لیے وہاں پر ایک بہت بڑی بھارت سرکار نے مہین چلائی ہے میرا یہ کہنا ہے کہ جنتہ کو اگر آپ سچ بتائیں گے تو لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ برین سنگھ صاحب کو ابھی تک کیوں برخاست نہیں کیا گیا ہے ان کی جگہ پر کیوں مجھے معلوم نہیں ہو سکتا ہے let's be very clear i am not in government i am just a journalist مجھے معلوم نہیں ہے کیا مجبوری ہے شاید انٹیلیجنس آفیسر نے بولا ہوگا کہ سر اس کے بارے میں نہ بتائیے ابھی کیونکہ ہمارا آپریشن چل رہا ہے جب آپریشن چل رہا ہوتا تو اس کے ڈیٹیل نہیں دیے جاتے لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی کو ذرا سی بھی knowledge ہے منیپور کے بارے میں اور وہاں پہ drug cartels جو ہیں جو gangs ہیں Myanmar سے China سے منیپور سے Myanmar یعنی Burma اور بنگلہ دیش سے جس پرکار وہاں پر کام کر رہے تھے ان کو روکنے کی چیشٹا کی گئی پریتن کیا گیا ان کو روکنے کا اس میں یہ حمصہ ہوئی ہے لہٰذا ابھی بھی وہ آپریشن چل رہا ہے تو یہ بولتے کیوں نہیں ہے سر آپ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا مدی صاحب یہ بگائیے لوگوں کو لوگ سمجھیں گے اور لوگ سپورٹ کریں گے آپ کو جی راجی صاحب آپ نے جنتا کی بات کی کی جنتا جو سمجھ رہی ہے وہاں منیپور کی اور وہی بات آپ نے دھو رہی ہے اور منیپور کی جنتا ہو چاہے دیش کا کاری کرتا ہو چاہے بی جے پی کاری کرتا ہو یہ منیپور کے لوگوں اس سر کو سمجھ رہے ہیں اور جو منیپور بہت دلدل میں فسا ہوا تو بہت جلدی ہی باہر نکلنے والا ہے اس سر کا پردانہ منتری نے بھی جیا ہے اور وہاں کے ملکہ منتری بیرین سنگھ ہی بھی نے دیا ہے اور یہ بہت جلدی ہی منیپور جو اپنے پرانے جو ان کے کانگریس جس پرکاس ہے راہول گاندھی اپنے منیفیسٹوں میں جس پرکاس ہے بھرتی بروسہ بھرتی بروسہ تیس لاکھ تنٹی تری لیکھ جو آپ نے ویکنسیز فلپ نہیں کیے راہول گاندھی فلپ کرے گا پہلی نوکری پکی ایک بہت جبردہ سکیم ہے ایک لاکھ جو بچے گریجورٹ پر کے باہر نکلتے ہیں ان کو کنفرم ون سال تک قریباً کروڑوں بچوں کو وہ انکام ایمپلائیمنٹ پردان کھریں گے پیپر لیگ پر اسے مکتی جو ایو پی میں چھل رہا ہے جہاں جہاں ایم ایس پی فارماز اس کو لئے کانون بنا رہے ہیں جہاں آپ کو براتہ ریزرویشن 50% اٹک رہا راہول گاندھی says he will bring a no that will ایمنڈ 50% سے زیادہ ریزرویشن وہ دے دیں گے تو یہ جہاں جہاں آپ کے ڈیفیشنسی ہے وہاں راہول گاندھی ایک پلان لکھے آیا ایک پلان لکھے آیا تو کیا یہ آپ کو لگ رہا ہے یہ پورے جو بارت جوڑوں نیا یادرہ چلا وہ پورے east to west ایک بہت بہت فرق پڑے گا اس چھیتر میں جہاں آپ نے ہمیشہ اچھا مارجن سے جیتا ہے کانگریس کا اگر آپ دیکھیں تو پوری طریقے سے ایک دام اپیجمنٹ والی پولیٹکس انہوں نے کی ہے چاہے وہ کسی بھی چھتر میں چاہے وہ آرکچن میں ہو چاہے وہ سمپردائک ہو ہر جگہ دیکھیں آپ کو کبھی آپ ان کے پورے منیفیشن کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گئے جو پہلے کہ مسلم لگتے ہیں انہوں کا ہی منیفیشن تو انہوں نے کیا کرتے ہیں بلکل چھاپ دیا ہے تو وہ بیسکلی اپیجمنٹ پولیٹکس کر رہے اور ہمارا سوچ بلکل اپیجمنٹ کا نہیں ہم دیش کو بکسید بنانے کے مارک پر چڑھ لے ہویا تو ہم چاہرے دیش کو ہر طبقے کو بکاس ملے سب کا سب کا بکاس سب کا بسوا جیت کر ہم لوگ آگے بڑے تو وہ ان کی جو نیائے کچھ لینا دینا نہیں ہے بکاس کو آگے بڑھانا تو بہت ساری چلیو کو ہمیں ساتھ ملے کر چلنا پڑے گا اس کے لیے جنت اگدام اگدھوٹ ہو کر اس وار بجی پی کو اکموش سبوٹ دے گی اور ہم لوگ 370 کروس کریں گے 370 کروس کریں گے کیا بات اور مہاراشتر ہمارے اپنے مہاراشتہ ہے نانا پٹولے صاحب منمانی کر ٹکٹ مات رہے تو اپنی پارٹی کو دیکھ لے پہلے جو ممبے کے خود ادیرش ہیں جو ٹکٹ مانگ رہیتے ہیں ان کو ٹکٹ ملا ہی نہیں تو اور اپنے اپنے حساب سے ٹکٹ مات سنجھے نورپم الگ ہی لڑ رہے تھے رہے ایک ان کا لیپٹ کا جو ویچار دار اس کو لے کر آگے چل رہے تو اب کچھ بولنے کی جرور تو یہ کانگریس کے جو پرابکتہ لوگ ہیں پہلے اپنے پرابکتہوں کے بیان دیکھ لیں جو ابھی ہمارے پاس چھوڑ کے بھی جا رہے ہی ہمارے ساتھ ہوا ساتھ ہوا ایک دن یہ پر تھے ایک شینیوار کو ہمارے ساتھ تھے اور سوم وار کو چلے گئے شنڈے ساب کے پاس یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے تو کانگریس کی بڑی تعریف کر رہے تھے اور اگلے دن مندے کو کئی اور چلے گئے تو میں آپ سے جاننا جاتا ہوں چلتے چلتے یہ بھی بتا دیں اگر صرف مہارashtra کی بات کریں کہ NCP کو صرف 4 یا 5 سیٹے دے رہے اور شنڈے ساب 8 یا 10 سیٹے دے رہے سننے میں یہ آرہا ہے بیچارے بڑے اپمانت محسوس کر رہے اپنے آپ کو یہ کیا ہو رہا ہے ساری سیٹے کو بیجے پیلے ہی ہماری سیٹے ابھی جو کبٹوار اور بیسکلی سب کو سممان جنگ سیٹے دی جا رہی اور بیسکلی یہ سوچ کر دیا جا رہا رہا ہے کہ جو دونوں سا چھوٹی دل کو ہم بہت اچھے سے ساتھ لے اور ایک بڑے بھائی کے نام ہماری پارٹی ہمیسہ چھوٹے بھائیوں کا دھیان رکھی ہے اس لئے سے آپ دیکھ ہمارا ڈی کلچر رہا ہے تو ہمارے ساتھی دل اس چیز کو ہمیسہ اپریشیٹ کرتے ہیں تو بھائی سمجھیں گے اور آپ ابھی خیال رکھ رہے ہیں بہت زیادہ بہو جان سمجھ پارٹی اور پرکاش امبیٹی صاحب کی وانچت بہو جان اگاڑی صاحب بہت خیال رکھا ہوا ہے آپ نے ان کا دی تو مائیو وثی اور جیسے ویڈان صاحب کہہ رہا ہے مائیو وثی اور پرکاش بیٹھ کر ویڈر برات وارا اور اپنے کام آلوڑی کر چکا جی بی جی پی سرو سے دلیتوں کے ساتھ رہی ہے پچھلے ہمارے راشت پتی جی رامنا خوبین جی تھے یا پھر آدی واسی ہماری راشت پتی جی ہیں تو اس طرح سے ہم لوگ سرو سے سٹی اور دلیتوں کو ساتھ لے کر چلے ہیں تو اس چھتر جو بھی ریپریجنٹ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں بی جی پی ہے جو ان لوگ کو ساتھ ملے کر چلی تو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں تو اچھی بات ہے اس جی کو اگر بکاف سر یوگ دے رہے ہیں سب مل کر تو اچھی بات ہے مطلب آپ کا ساتھ رہے ہیں بھر سک کوشش میں کسی بھی طریقے سے کانگریس کے ووٹ کٹیں اور ویدھرب میں 11 کی 11 سیٹیں ایک بار پھر آپ جھولی میں آئیں لگ ایسا رہا ہے ہمارا چوالیس پیتالیس کا جو لکشہ اس میں تو جو بھی سواجت ہی کریں کیا بات ہے ہو سکتا ہے سرکار نے کیا آلوچنا کیا کہ ایک ایک پولیس کا گریب لوگوں کو پیٹ بھر کھانا بھی نہیں بل رہے گریب لوگ کے لیے پرنہ منتری جی نے 5 سالوں کے لیے آج کی ویوستہ کر رکھ سوچنا ہے جو پارٹی میں دکھت ہو رہی ہے جب آپ اپنی پارٹی میں دیکھیں برنشتہ چار میں پوری پارٹی لیت تھی تو ان کی اکنومی ریس ہو گئی ہے تو وہ سمجھیں اپنے پرسنل چیزوں کو پبلکی نہ بولے کی پبلک کو رہی ہے ابھی اپنی پارٹی کو بارہ متی پہل بچا لیے بہت بڑی بات ہوگی اور باقی چیزوں پر بہت بہت بھائی بہت 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 عمد بہت چاہم بہت چیزوں düements جائے ماتبی جائے ماتبی so the BJP is quite happy at the fact that the then Mr. Prakash Ambedkar and the Bahujan Samaj Party have put up candidates and why have these campaign in Vidarb sir amazing UPJP campaign but in Vidarb there is a total campaign a whole plan is going on everything is working to a plan for the BJP that's right so these are the frontrunners of the BJP these are the commandos of the BJP you are coming over here but Prakash Ambedkar not only Vidarb effects Baratwada in various other regions where there is a huge look at the last 2019 analysis Mr. Ambedkar has taken minimum lakh to three lakh votes in every constituency where he has filled candidates that's right and don't underestimate him even in Mumbai you never know you never know what might happen here only against Supriya Suleji he has not filled a candidate that's right but the rest everybody is filling a candidate that's right he is let's go straight across to dr surena malutra i think she's with us